بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف موزد ناظرین اکرام گزشتہ کافی دنوں سے کافی لوگوں کے ہمیں کالز بھی موصول ہو رہی تھی کہ آپ بحری اٹون فیز ایٹ اکسٹینشن کے اوپر کوئی ویلاغ نہیں کر رہے حقیقت یہ ہے کہ بحری اٹون فیز ایٹ اکسٹینشن پروجیکٹ کے اوپر ریسنٹلی کوئی ایسی اپڈیٹ کرنے والی نیوز تھی ہی نہیں اس وجہ سے ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ بحری اٹون فیز ایٹ اکسٹینشن کے اوپر کوئی ویلاغ کیا جائے لیکن جب کافی زیادہ کالز موصول ہو رہی تھی تو آج ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو بحری اٹون فیز ایٹ اکسٹینشن کے اندر جو موجودہ ریٹس ہیں ان کے بارے بھی اپڈیٹ کر دیا جائے اور آنے والے دنوں میں کون سے ایسے ڈیسیجنز ہیں جن سے بحری اٹون فیز ایٹ اکسٹینشن کے اندر کافی زیادہ تبدیلیاں متوقع ہیں وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کر دی جائیں بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف موزید ناظرین اکرام اس وقت اگر ہم بحری اٹون فیز ایٹ اکسٹینشن کے اندر پلوٹس کی قیمتیں دیکھیں تو پانچ مرلا پلوٹ کی جو فائل ہے وہ آپ کو تقریباً سولہ لاکھ روپے سے لے کر سترہ ساڑھ سترہ اٹھارہ لاکھ روپے تک مل جاتی ہے آٹھ مرلا پلوٹ جو ہے اس کی فائل آپ کو تقریباً اٹھارہ سے لے کر انیس لاکھ روپے تک مل جاتی ہے اور دس مرلا جو فائل ہے وہ آپ کو بیس سے بائیس لاکھ روپے کے اندر بہ آسانی مل جاتی ہے اس قیمتوں کے اندر ڈیویلپمنٹ چارجز کی جو ہے پیمنٹ وہ انکلوڈ نہیں ہے پندرہ مئی کو تیسری انسٹالمنٹ ڈیو ہو رہی ہے ڈیویلپمنٹ چارجز کی تو اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کوئی بھی پلوٹ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس قیمت کے علاوہ تین انسٹالمنٹ کی قیمت بھی ذہن میں ہونے چاہیے کیونکہ جب تک آپ وہ پیمنٹ نہیں کریں گے پلوٹ آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوگا اسی طرح اگر ہم ایک کنال کی پلوٹ کی ورث آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو تقریباً 45 لاکھ روپیز کے پلس مائنس میں آپ کو کنال کی فائل بھی مل جاتی ہے مثال کے دور پر اگر آپ آج کی ڈیٹ میں پانچ مرلا کی فائل پرچیز کرتے ہیں اور آپ کو وہ فائل سترہ ساڑھے سترہ اٹھارہ لاکھ روپیز جہاں پر بھی ملتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک لاکھ چونتیس ہزار روپیز کی تین قسطیں ٹرانسفر سے پہلے ادا کرنی ہوں گی اس کے بعد اپلوٹ آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوگا اس کے بعد اپنے ٹرانسفر فیس اور جو باقی ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ الگ سے ادا کرنے ہوں گے فیز ایٹ اکسٹینشن کی قیمتیں اس کے علاوہ بحریہ ٹون فیز ایٹ اکسٹینشن کی اگر ڈیولپمنٹ کا سنیریو دیکھا جائے تو اس وقت ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی اب ہم نے اپنی آج کی ویڈیو کے تھم نیل پر ایک لکھا ہے کہ بہت بڑا طفان آنے والا ہے یہ کون سا طفان ہے جس سے بحریہ ٹون کی قیمتوں کے اوپر اثر پڑھ سکتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے جو کہ جس کے اندر سابقہ پرائم نسٹر عمران خان کے اوپر وہ کیس ہے ایک سو نوی ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے اس میں بحریہ ٹون کے جو چیئرمین ہیں بانی چیئرمین ملک ریاض حسین صاحب اور علی ریاض ملک جو ان کے بیٹے ہیں ان کے نام بھی اسی کیس کے اندر شامل ہیں آپ کو علم ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب عدالت کی طرف سے اسی کیس کے اندر ملک ریاض حسین اور علی ریاض ملک صاحب کو اشتہاری ڈیکلیئر کیا گیا تھا تو اس وقت بھی بحریہ ٹون کی مارکیٹ کے اوپر بھی اثر پڑا تھا اور بحریہ ٹون کے سلسٹم کے بارے میں متعدد لوگوں نے اپنے ویلوگز کی یہ مارکیٹ کے اندر ایک پینک سا فلوٹ ہو گیا تھا آنے والے دنوں میں یہ کیس اپنے منتقی انجام کو پہنچنے والا ہے اس میں سزا ہوتی ہے یہ جزا وہ تو عدالتوں کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر تو اس کیس کے اندر کنوکشن ہو گئی تو یقیناً اس کا امپیکٹ بحریہ ٹون کے بارے میں بھی ایک مارکیٹ کے اندر ریومر ضرور پھیلے گی اور بحریہ ٹون کی قیمتوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے اور اگر یہ کیس بری ہو گیا تو یقیناً اس سے بھی بحریہ ٹون کی قیمتوں پر ایک پوزیٹیو اثر ضرور پڑے گا اب یہ پوزیٹیو اثر پڑتا ہے یا نیگٹیو اثر پڑتا ہے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن آنے والے دنوں میں یہ کیس عدالتوں کے اندر لگا ہوا ہے اور میرے خیال کے مطابق 6 مئی کو اس کیس کی ہیرنگ ہونی ہے اس کے بعد اب ہمارے ویورز اکثر ہم سے پوچھیں گے کہ کیا ہمیں اس وقت ڈیویلپمنٹ چارجز بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے جمع کروانے چاہیے یا ابھی نہیں کروانے چاہیے تو ڈیویلپمنٹ چارجز کے معاملے میں میں اپنے تمام ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹون اور آپ کے درمیان یہ ایک ایگریمنٹ ہے جب آپ کے نام پر پلوٹ ٹرانسفر ہوا ہے تو بحریہ ٹون نے آپ کے اوپر ڈیویلپمنٹ چارجز امپوز کیے ہیں اگر آپ ڈیویلپمنٹ چارجز جمع نہیں کروائیں گے تو بحریہ ٹون آپ کے اوپر اس کے یا تو سرچارج امپوز کرتا رہے گا اور اگر آپ کنٹینیویسٹی کچھ انسٹالمنٹس چار ہیں پانچ ہیں جتنے کے اوپر بھی بحریہ ٹون ڈیسائیڈ کرتا ہے اگر آپ اتنی انسٹالمنٹس کنٹینیویسٹی جمع نہیں کروائیں گے تو بحریہ ٹون آپ کی فائل یا آپ کا پلوٹ کینسل بھی کر سکتا ہے اس لیے آپ جو چیز بھی کریں اپنے ذہن کے مطابق سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں میری ذاتی اسیسمنٹ کے مطابق بحریہ ٹون کے جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں وہ آپ اپنے خود فیصلہ کریں کسی سے بھی اس کا مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ماضی میں بھی بحریہ ٹون کے اوپر کافی زیادہ مشکل وقت آئے اور بحریہ ٹون ہمیشہ ان مشکلات سے نکل جاتا رہا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کے اندر بحریہ ٹون فس گیا ہو ایکشلی بحریہ ٹون کوئی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے بحریہ ٹون اس وقت لاکھوں لوگوں کی ملکیت ہے کیونکہ جن جن لوگوں کے پلوٹس اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر ہیں وہ تمام کے تمام اس سوسائیٹی کے مالک ہیں اس سوسائیٹی کا مالک کوئی صرف ملک ریاض یا علی ریاض ملک نہیں ہے بلکہ جتنے بھی الوٹیز ہیں بحریہ ٹون کے وہ تمام کے تمام اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے مالک ہیں کیونکہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ پلوٹوں سے بنتا ہے اور ہر پلوٹ ایک الگ انڈیویجول کا ہے اس لیے جو بھی آپ فیصلہ کریں اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کریں کہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے یا آپ نے پیمنٹ ڈیلے کرنی ہے جو بھی کریں اپنے ذہن کے مطابق کریں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ کی اندر جو مارکیٹ کی موجودہ سیچویشن ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں اس وقت کافی زیادہ لوگ مارکیٹ کے اندر یہ بھی ریومرز بھیلا رہے ہیں کہ بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے پلوٹس کو کچھ اور بلوکس میں آگے شفٹ کر دیا جائے گا ایسی کوئی بھی خبر بحریہ ٹون کے اوفیشل چینل سے شیئر نہیں کی گئی بلکہ بحریہ ٹون کے اوفیشل چینل سے بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے مطالق ابھی پچھلے ایک یا دو ماہ کے اندر کوئی بھی خبر نہیں دی گئی جس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اس وقت بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر پندرہ مائی کو تیسری انسٹارمنٹ ڈیو ہونے جا رہی ہے اور اس سے پہلے کچھ لوگوں نے اپنی دو انسٹارمنٹ پے کی ہیں کچھ نے نہیں پے کی اور اس وقت مارکٹ کے اندر یہ بھی خبریں ہیں کہ اگر آپ تین قسطیں مسلسل نہیں ادا کریں گے تو آپ کے پلوٹس کینسل ہو جائیں گے لیکن میرے علم کے مطابق بحریہ ٹون مینجمنٹ نے اوفیشلی ایسا بھی کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا برحال آپ اپنی انسٹارمنٹ جمع کروائیں یا نہ کروائیں اگر آپ کو اس چیز کی کلیرنس کرنی ہو کہ کیا بحریہ ٹون نے کوئی اس طرح کا نوٹفکیشن جاری کیا ہے تو آپ بحریہ ٹون سے ڈیریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں بحریہ ٹون کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بحریہ ٹون اس سلسلے میں آپ کو جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ اپڈیٹ کرتا رہے گا ہمارے تک اگر بحریہ ٹون کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم بھی اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے اگر آپ بحریہ ٹون فیز ایٹ ایکسٹینشن کی کوئی فائل یا بحریہ ٹون کے کسی بھی فیز کا کوئی پلوٹ خریدنا یا فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیا گیا ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بہتر سے بہتر ریٹ پر آپ کی چیز فروخت کر کے بھی دیں اور آپ کو نئی چیز اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو خرید کر بھی دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ